موسیقی پرنام سواغت ہے آپ کا ویجیان بھرت انتر کے اس اپیسوڈ میں آج جس ویدی کے ہم بات کرنے والے ہیں اس کا سوتر ہے کوئے کی گہرائی میں جھاکو یہ ویدی جو ہے بہت ملتی ہے اس ویدی سے جس کی ہم نے بات کری تھی جس میں آپ کو آکاش میں دیکھنا ہے آکاش کی شونتہ کو دیکھنا ہے یہاں پہ بھی جو ہے یہ ویدی جو ہے اس سے ملتے جلتی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی جو ہے ہم اس شونتہ کی بات کر رہے ہیں ویدی کہتی ہے کہ کوئے میں جھاکو کوئے کی انتر گہرائی کو دیکھو اور اس گہرائی میں دیکھتے دیکھتے آپ مکت ہو جاتے ہو تو یہ چیز سمجھنے کی ہے جیسے پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ جو بھی آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو آپ اس کو جو ہے اپنے بیتر لے لیتے ہو کیونکہ آپ جو ہے ایک میرر کی طرح ہوں آپ ایک شیشے کی طرح ہوں کہ جو بھی باہر سے آتا ہے اس کو جو ہے آپ نے بیتر جو ہے ساکشات کر لیتے ہو تو جب آپ آکاش کو دیکھ رہے ہو تو اس کی شونتہ جو ہے آپ کی بیتر پرویش کر جاتی ہے تو جب آپ اس کوئے کی گہرائی کو دیکھ رہے ہو اس کوئے کی گہرائی کو دیکھتے دیکھتے جو ہے اس کی شونتہ جو ہے وہ آپ کے بھی تربی پرویش کر جاتی ہے اور بھگوان شیف بولتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس شونتہ کے ساتھ جڑتے ہیں آپ کو مکتی کانبھا ہوتا ہے تو اب سوال ساتھ میں یہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ کوئن جیسی کوئی چیز جو ہے ہمارے آس پاس تو ہے نہیں ہم کیا دیکھیں تو بات کوئن کو دیکھنے کے نہیں ہے بات سمپل جو ہے کسی بھی وسطو میں جس میں بھی آپ کو وہ گہرائی محسوس ہو اور وہ گہرائی جو ہے آپ کو اپنی گہرائی کی یاد دلا جائے وہ امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دھیان کی ویدھی کی ایسن سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے ضروری نہیں کہ دھیان کی ویسی ہی پرستیتی آپ کے پاس ہو لیکن اگر آپ کے پاس دھیان کی سمجھ ہے لیکن اگر آپ کے بھیتر دھیان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے تو آپ جو ہے سمپلی اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے سمپلی جو ہے اپنے لئے رستہ نکال سکتے ہیں یہی جو ہے چینگ تزو کے ساتھ ہوا چینگ تزو جو ہے اپنے گروہ کے ساتھ جو ہے ایک بریج کو جو ہے کروس کر رہے تھے چھوٹا سا بریج تھا ندی نیچے جو ہے بہرہی ہے تو لا تزو نے جو ہے چینگ تزو کو بولا کہ ابھی تجھے کیا دکھتا ہے تو چینگ تزو نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ ندی بہتی ہوئی دکھتی ہے تو لاو سوز نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس نڈی کو تجھے تب تک دیکھنا ہے کہ جب تک یہ نڈی جو ہے رکنے ہی جاتی اور یہ بریج جو ہے یہ بہنا شروع ہو جائے نڈی کے اوپر تو تب تک تُو انتظار کر جب تک کہ یہ بریج جو ہے اس نڈی کے اوپر بہنا نہ شروع ہو جائے ابھی جو ہے جو تُو دیکھتا ہے وہ یہ کی نڈی جو ہے بہ رہی ہے اور بریج جو ہے کھڑا ہوا دیکھتا ہے تجھے بریج جو ہے تجھے ستھر دیکھتا ہے اب تجھے جو ہے تب تک جو ہے اس ندی کو observe کرنا ہے جب تک یہ ندی جو ہے تیرے لئے سچھلنا ہو جائے رکنا جائے اور اس کے رکتے ہی جو پل ہے جو بریج ہے یہ اس ندی کے اوپر بہنا شروع ہو جائے گا تو چانتزو نے جو ہے اس کے اوپر کام شروع کیا اس نے تو اپنا گھری جو ہے بریج کے پاس بنا لیا اور اس کا روز کا ایک ہی دھیان رہتا کہ وہ بریج کے اوپر بیٹھ کے وہ ندی کو دیکھتا رہتا کہ ندی کب رکے گی کب رکے گی کب رکے گی پھر ایک ستیتی گھٹی کہ جب جو ہے ندی جو ہے اس کو پرتیت ہوا کہ ندی جو ہے رک گئی ہے اور سڈنلی اس کے رکتے ہی اس کو یہ بھی محسوس ہوا کہ جو بریج ہے کہ وہ ندی کے اوپر جو ہے تیرنا شروع ہو گیا اور تب جو ہے وہ دھیان کی ویدی جو ہے کمپلیٹ ہوئی تو یہ کیسے ہوا تو وہ سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھتا ہے کہ بریج جو ہے وہ فکسٹ ہے لیکن جیسے ہی ویچار جو ہے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں ویسی جو ہے آپ کے بھیتر جو ہے اگر آپ ندی کو جو ہے فکس کرنا چاہتے ہیں اور بریج کو جو ہے چلانا چاہتے ہیں تو وہ گھٹ جاتا ہے تو یہ بات جو ہے اسی شونتہ کی ہے اس کوئے کے اندر جو ہے گہرا دیکھنے کی ہے کہ اس کوئے میں گہرا دیکھتے 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 جو ہے آپ جو ہے آپ کے بھیتر ایک ایسی ستیتی گھٹتی ہے کہ آپ بیچاروں سے جو ہے مکت ہو جاتے ہیں تو آپ جب بھی آپ بیچاروں سے مکت ہو جاتے ہیں تو آپ ہلکے ہو جاتے ہیں آپ بھارہین ہو جاتے ہیں اور آپ کے بھیتر جو ہے ایک بڑی سہج جو ہے دھیان کی ستیتی گھٹ جاتی ہے اس لئے اس اندھ گہرائی کو جتنا دیکھ سکیں دیکھیں اور اس گہرائی کو جو ہے اپنے بھیتر جو ہے پرویش کرنے دیں جو کی آپ کو مکتی دے گا جو کی آپ کو جو ہے اس پربو کا سواد دے گا تو اس ویڈیو کا میں یہی ہاتھ کرتا ہوں تانکیو سو مچ پرویش کرنے دیں سو مچ پرویش کرنے دیں